گوتم گمبیر دوستو اب اس بات کو نہیں مانتے کہ کرکٹ کی دنیا کی سب سے انٹینس رائیولری وہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ کی جو کرکٹنگ رائیولری ہے وہ مطلب کسی سے ٹھکی چھپی نہیں ہے پرانی چلتی بھی آ رہی ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ اس میں کرکٹ تو ہوتی ہوتی ہے اس میں اور بہت کچھ انوالو ہو جاتا ہے پولٹیکس ایموشنز مطلب کیا کیا کچھ نہیں ہوتا اس ایک کرکٹ رائیولری کے بیچ میں مطلب پاکستان اور انڈیا کا میچ اس کی سب سے زیادہ فین فالوینگ ہے اس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے سپورٹس کی دنیا میں یہ ایک گیم جسے کہتی ہے پلیئر کو بنا بھی جاتی ہے اس کا بیڑا بھی گرگ کر جاتی ہے لیکن گوتم گمبیر کو یہ لگتا ہے کہ اب موجودہ جو کرکٹ چل رہی ہے یا موجودہ کرکٹنگ ٹائمز آپ کہہ لیں اس میں پاکستان انڈیا کی رائیولری نا اب اس کا کوئی سین نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی رائیولری چل رہی تھی اس پٹیکولر ٹائم میں دونوں ٹیمز برابر تھیں پاکستان ٹھیک تھاک پھینٹا بھی لگاتا رہا ہے انڈیا کو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پرانی باتی ہے آپ ریسنٹ ٹائمز میں دیکھیں تو اب یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے فار مور سپیریر ہے مطلب بہت زیادہ آگئے ہے اور خیر اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا اگر پاکستان کو ہراتا ہے کرکٹ کے میچ میں تو لوگ کیا کہتے ہیں روز کا ہے کوئی نئی بات بتاؤ ٹھیک ہے لیکن اگر پاکستان انڈیا کو ہرا دیتا ہے کرکٹ کے کسی میچ میں تو لوگ کہتے ہیں اپسٹ ہے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ فیکٹ ہے انڈیا کی ٹیم نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ٹرانس فارم کی ہے پالش کی ہے جس قسم کا ٹیلنٹ ادھر آ چکا ہے تو اس میں وہ پاکستان کے لیے تو بہت مسائل ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ کوئی بائی لیٹرل سیریز نہیں ہوئی دونوں ملکوں کے بیچ میں دس سال تقریباً ہو چکے ہیں شاید اس سے تھوڑا زیادہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انڈین کرکٹ ٹیم آن دی آدھر ہینڈ گروہ کرتی رہی ہے ہماری باس وہ گروہ پتہ نہیں کر رہی ہے نہیں کر رہی کوئی سٹیٹک سا ہے کام اور یہ جب بھی آپ کوئی میجر ایونٹ دیکھتے ہیں آئی سی سی کا تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ پاکستان اور انڈیا کو اسی ایک ریبلری کے پیچھے جو کہ کوئی تنی بڑی اب وہ نہیں رہی لیکن اس کے پیچھے ایک ہی گروپ میں ڈالا جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ پاکستان انڈیا کے میچز اور دیس دیٹ دو کہ پاکستان ورلڈ کپ میں آج تک انڈیا سے نہیں جیتا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ایک مرتبہ جیتا ہوئے لیکن وہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ڈیورشپ بہت زیادہ ہے تو اس ایک میچ سے جو بروڈکاسٹر ہے وہ اپنے سال کا خرچہ بلکہ ایک سال نہیں کافی زیادہ سالوں کا خرچہ سائیڈ پہ کر دیتی ہیں آچہ گوتم گمبیر کمنگ بیک ٹو گوتم گمبیر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس پٹیکولر ٹائم میں انڈیا کی جو رائیولری بنتی ہے وہ آسٹریلیا کے ساتھ بنتی ہے دونوں لیول کی ٹیمز ہیں آسٹریلیا کا آپ اس بات سے زیادہ لگا لیں کہ وہ اس ورلڈ کپ میں جو بھی اوڈی آئی کا فینش ہوئے وہ چیمپئن بنے اور انڈیا جو کہ تھرواؤٹ دا ورلڈ کپ انبیٹن آرہا تھا بہترین ٹیم تھا بہترین کرکٹ بھی کھیل رہے تھے سارا کچھ ییس تھا فائنل میں آسٹریلیا اسے ہرا گیا تو گوتم گمبیر کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کرکٹ فین سے پوچھیں گے کہ اس پٹیکولر ٹائم میں انڈیا کرکٹ ٹیم کی سب سے بڑی ریولری کس کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہے تو وہ پاکستان کا نام نہیں لے گا وہ نام لے گا آسٹریلیا کا کیونکہ سٹینڈرز دونوں کے میٹ کرتے ہیں اور میرا خیال ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بڑے چھے طریقے سے پتا بھی ہوں گی کہ یار آسٹریلیا کس طریقے سے انڈیا پر ہاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے انڈیا کس طریقے سے آسٹریلیا کی اوپر ہاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے انڈیا نے ان ریسٹ ایئرز آسٹریلیا میں جاکٹ ہے سیریز بھی جیتی بھی ہے جو کہ لٹرلی میریکل سے کم نہیں ہے پاکستان تو نہیں جیتا ہوا نا انڈیا جیت چکا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو گوتم گمیر کی یہ بات یہ کافی حد تک سچ بھی ہے وہ جیسے کہتے ہیں ایموشنل لیول کی اوپر آپ کہہ دیں کہ نہیں نہیں پاکستان انڈیا کی بنتی ہے وہ اپنی جگہ چلے اس کو بھی میں مان لیتا ہوں کہ ایموشنز تو اٹیچ ہوتی ہے گیم اتنی بڑی ہے اس کے ساتھ ہمارا جو جسے کہتے ہیں ایک محبت ہے کرکٹ کی گیم کے ساتھ تو جب محبت ہے تو ایموشنز بھی آئیں گے غصہ فسٹریشن جیت ہار کے اوپر ناچنا کودنا رونا سب کچھ آتا ہے تو اگر تو ایموشنل ایسپیکٹ پھر تو چلے مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اوکے فائن لیکن اگر ریشنل بات کی جائے نا اکلی بات کی جائے دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو بات واقعی ٹھیک ہے کہ پاکستان کب کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کے ساتھ آپ جب وہ ادھر دیکھتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کو ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ان کے ریسنٹ میچز بھی اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ساخ پتہ چل جائے گا ان میچز سے کہ یار انڈیا is فار اہیڈ وہ ٹھیک ٹھیک قسم کا پھینٹا لگا جاتے ہیں ہر دفعہ جب آتے ہیں پھینٹا لگا کے چلے جاتے ہیں پاکستان کو جب آتے ہیں آپ گنے چونے ان سے میچز جیتے بھی ہیں گنے چونے لٹرلی تو پھر بات تو صحیح ہے نا گوتم گمبیر کی اس کے اوپر غصہ کرنے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گوتم گمبیر آپ کو بتا ہے وہ تو سیلف لیوز قسم کا آدمی ہے ٹھیک ہے بھئی جو دل میں ہے بول دیا کانٹروورسی بنتی ہے بنے اس کے اوپر کوئی جسے کہتے ہیں اندولن ہوتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس نے جو سوچا اسے جو لگا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے یہ بات مجھے ٹھیک لگتی ہے وہ کر دیتا ہے تو یہاں پر میں گوتم گمبیر کو سیکنڈ کروں گا کہ ان کا یہ جو نیریٹیب یہ کافی حد تک اس کو بیک کیا جا سکتا ہے وہ سٹیٹس کی بیس کی اوپر سٹیٹسٹیکلی جسے کہا جائے لیکن وہ ہی پھر ایک ایموشنل ایسپیکٹ وہ اپنی جگہ کائن مدائم ہے باقی انہوں نے یہ کہا کہ جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ کس طریقے سے ساری گروہ ہوئی ہے ٹیم اور آل ڈیٹیلز ہیں اس میں پھر کپتانوں کی جو انڈین کرکٹ ٹیم کو ملے ان کا بڑا جسے کہتے ہیں وائٹل قسم کا رول ہے سورب گنگولی کو دادا کو لے لیں ایم ایس دھونی کو لے لیں ویراد کو لے لیں ابھی روحت کو لے لیں پاکستان کا پرابلم یہ رہے کہ وہ کپتانی کے مسائل تو اپنی جگہ پھر وہ کوچنگ کے مسائل اپنی جگہ کی اوپر پھر پاکستان کی کرکٹ کے اندر جو پولٹیکس ہوتی ہے جو سسٹم کی خرابی ہیں جو جسے کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ نہیں پروپر سامنے آ پاتا تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ مسائل ہیں یہ مسائل انڈین کرکٹ ٹیم میں بھی تھے لیکن انہوں نے ان مسائل کو کیٹر کر لیا انہوں نے پیسہ لگایا اور انہوں نے پیسہ لگا کر ٹیلنٹ جو ہے نا اس کا جو پول ہے اسے انکریز کرنا شروع کر دیا پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ کا پول ہے نا وہ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے اور اس چیز کے اوپر پاکستان کو غور کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک ہم ٹھیک تھاک قسم کے تگڑے کھلاڑی نہیں نکالیں گے نا اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تو انڈیا تو چھوڑیں آپ چھوٹی ٹیموں کو بھی نہیں ہرا پائیں گے اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آم